اتنا زبان کو روکے رکھنا اور زبان پتے کب رکھتی ہے جب انسان اپنے دل کو روکے رکھے جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے جب دل میں کہا یار چلو خیر لوگوں کو excuses دے زبان تب رکھتی ہے یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں If you want to keep your tongue pure and in control you have to let things go لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس طرح ظلم کی اور زیادہ کی جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ اس نے ویسے بولا یہ کیا وہ کیا Look for excuses up to 70 excuses 70 excuses بھونا 70 count کر کے حوزت ہے یہ ہو حوزت ہے یہ ہو حوزت ہے یہ ہو حوزت ہے یہ ہو حوزت ہے یہ وہ جاؤ حوزت ہے کہ وہ بھوکا ہو حوزت ہے اس کی گھروں میں سائل جانے ہو حوزت ہے اس کی جوب سے نکال دیا گیا حوزت ہے سیلوری کام ہو اس کی حوزت ہے وہ آج کل نیزلہ زکام سے گزرا ہو ہے یا انسائیٹی ڈیپریشن سے گزرا ہو وہ چڑ چڑا ہو 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 سکتا ہے 70 اور اگر تمہیں ستر excuses میں سے کوئی بھی نہ ملے نا تو پھر تم یہ کہنا کہ یہ is an excuse which I don't know of کوئی ایسا عملہ تھا جو میں جب معلوم نہیں ہے اور سبحان اللہ جعفر بن محمد How poor were their hearts یہ مسلمان تھے اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں ہمارے گھر برباد ہو گئے زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے be a person who excuses people جو لوگوں پر لائٹ ہوتا ہے یہ بڑی quality ہے یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل زیادہ تحجن سے نہیں پتا چلتا کس کا دل پاک ہے نہیں ہے زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتا چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے یہ دل کی پاکی کا پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی بارے میں میں کیا سوچ رہا ہوں حسد ہے بغض ہے یا نہیں ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں میں conspiracies کر رہا ہوں manipulations کر رہا ہوں اور generally جو لوگ لوگوں کو excuses دیتے ہیں ان کا دل اچھا ہوتا ہے generally which exceptions بھی ہیں لیکن They have They are people who have good hearts ماشراللہ اور ہم شافی رحمہ رہا کہتے ہیں The one who has یعنی The one who wants to end his life with excellence وہ چاہتا ہے اسے خاتمہ بالخیر ہو کلمہ پہ ہو وہ بہترین طریقے سے مرے شوڑ بی ای پرسن ہو شوڑ بی ایف اکسیوززیسٹو پیپل او یار چلو کونستانی خیر انشاءاللہ اسے ماف کریں میں نے برسی ماف کیا اور یہ کالٹی ہے جنتیوں کی ایف یو این می بانٹو انٹر جنہ اور ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جنتیوں والی کالٹیز اختیار کرنے ہوں گے اور جنت میں کالٹی کیا ہوگی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِنْ غِلٍ ان کی دلوں کو پاک کر دیا جائے گا اپس میں غیل سے اخوانا بھائی بھائی ہوں گے عَلَى صُورِهِ مُتَقَابِلِينَ ایسے انجھے بیڈز پہ ہوں گے اپس میں ایک سامنٹ ٹیک لگائے اور کپ شپ لگا رہے ہوں گے بھائی 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 بننے ہوں گے سور و حجرات میں آپ دیکھ لیں سبحانہ و نائن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی گروہ کوئی دو گروہ تو اپس میں اصلاح کرو لیکن اگر کوئی اصلاح نہ کرنا چاہے تو پھر جس پہ ظلم کیا جا رہا اس کے ساتھ مل کے اسے خلاف لڑو اسے کتال کرو لیکن پھر آخر میں ایک دوبارہ کیا کہا یاد رکھو تم ہو بھائی بھائی ہو تم بردز آپس میں فَأَسْلِهُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ آپس میں اصلاح رکھو وَتَّقُوا اللَّهَ لَا لَكُمْ تُوَرْحَمُونَ اللہ کا طاقہ کوئی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سوچنا برے خیالات آپس میں پالنا دل میں برائی برا جاننا یہ سنبھا ہمیں رکھتا ہے کہ دل کی سوچوں کو امت محمد دیئے پر ماف کر دیا گیا ہے ہاں یہ بات سچ ہے لیکن دیرہا سم سنز جو کہ دل کی ہوتے ہیں اور دل میں رہ جاتے ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں یا ایوالذین آمنو اجتنیبو کثیرا منہ ظن انہا بعد ظنی اثن زیادہ سوچنے سے نا بیٹ سسپیشن سے اور لوگوں کے بارے میں خیالات سے گمانوں سے بچو یہ کچھ گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُو جاسوسی مت کرو وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا نہ ایک دوسری کو آپس میں مارو پیٹو بورا بھلا کرو اور نہ اگزی کی قیبت کرو کیا تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اللہ کا تقویٰ احتیار کرو